پاکستان کو قدرت نے ہر طرح کی فطری خوبصورتی، بےمثال قدرتی وسائل، گھنے جنگلات، وسیح و عریض سہراؤں، کھیتوں کھلیانوں، دلکش پہاڑی سلسلے، خوبصورت موسموں اور ہر طرح کی نیمت سے نواز رکھا سیاحتی اعتبار سے پاکستان ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہون تو پاکستان کا ہر شہر اور ہر خطہ خوبصورتی میں اپنے مثال آپ ہے لیکن دس مقامات، سیاحتی اہمیت، دیدازیب، مناظر اور بہترین حسن کے باعث دنیا بھر میں شہرت کی حامل ہے نمبر دس سکندر آزم کے دور میں دریافت ہونے والی زلہ جہلم میں باقیہ چھوڑا سالٹ مائنس دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن ہے ار سال یہاں کا نظارہ کرنے دنیا بھر سے دھائی لاکھے قریب سیاہ آتے ہیں اور اس کے دل فریب حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر نو لاہور فورٹ باغو کی شہر لاہور میں واقعہ تاریخی شاہی قلعہ مغل بادشاہوں کی شان و شکت کے نادر نمونے اور فن تعمیر کے شاندار عجوبے کے طور پر آپ کا استقبال کرے گا بادشاہی مسجد کے پہلوں میں واقعہ یہ تاریخ کے کلام میں مغلیات طرز تعمیر کا یادگار شاہکار ہے نمبر آٹھ وادی چترال ہندوکش کے پہاڑی زلسلوں میں گھری وادی چترال سیاہوں کو ہر موسم میں اپنے لا جواب حسن کی بدولت حیران کر دیتے ہیں چترال کی وادی ایک کلاش یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج اور پہناوے کی وجہ سے عالمی شہرت کی حامل ایک وادی ہے چترال کے لوگ نیشنل پارک میں دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کے مناثر سیاہوں کی دلچسپی کا باعث ہے یہاں گر شندو پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے نمبر ساتھ ہنگول نیشنل پارک مکران کوسٹل ہائیوے پر واقعہ ہنگول نیشنل پارک کے مٹیالے پہاڑ اور اس کی خوبصورتی دل مولینے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اس کے خوبصورت پہاڑ جیسے کسی ماہر سنکراش کے فنی نمونے ہیں جس کا حسن دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرح راگب کرتا ہے نمبر چھے وادی کشمیر وادی کشمیر جنت نصیر کہلانے والی وادی کشمیر بھی اپنے بے مثال حسن موسم اور قدرتی سیاہتی مقامات کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاہوں کے لیے ایک تحفہ ہے یہاں موجود وارٹر فالز گھنے جنگلات خوبصورت وادیاں وسیح و عریض اور قدرتی جھیلے اپنی مثال آپ ہیں نمبر پانچ وادی سواد اسلام آباز سے تقریباً تین گھنٹے کی مصافت پر واقعہ وادی سواد جسے سویسر لینڈ آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے اپنے سیاہتی اہمیت کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتی ہے نمبر چار کمرات ویلی بھرے بھرے جنگلات بلند کامت ترکتوں اور پھولوں سے گھری ہوئی وادی گمرا شمالی علاقے جات کے تفریحی مقامات میں اپنے حسن کے باعث منفرید مقام کہلاتی ہے نمبر تین نتھیا گلی نتھیا گلی ایوبیا نیشنل پارک مشک پوریر ٹوپ میزان جانی ٹوپ اور تھنڈیانی یہاں کے مشہور سیاہتی مقامات ہے نمبر دو اسکردو کو ہمالیا اور کراکرم کے پہاڑی سلسلے نمبر ایک بادی ہنزہ پاکستان کے شمالی علاقے میں دریائے ہنزہ کے کنارے آباد آبادی ہنزہ اپنے دلکشی پور فضاء محول اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے تجھی پیاری دوستو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بلیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ